موسیقی اسلام علیکم ایبریون میں ہوں سائمہ خان پاکستان سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ پاکستان میں سردیاں ہیں اور جو ہے وہ فش جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ سب کا پسندیدہ جو ہے وہ فوڈ ہے اور سردیوں میں ویسے بھی فش بہت اچھی لگتی ہے تو ہم فرائے فش بنانے جا رہے ہیں میری ریسپی سے لیکن میں بہت زیادہ deep فرائے نہیں کرتی ہوں فش کو کیونکہ وہ بہت زیادہ oily ہو جاتی ہے تو میں تھوڑا سا کم oil کے اندر فش کو فرائے کرتی ہوں تاکہ وہ healthy رہے ہمارے لئے تو یہ میں گئی تھی صبح اپنے بھائی کے ساتھ اور وہاں سے ہم نے ساڑھے تین کلو کی بڑی پوری فش لی تھی اور اس کے بعد ہم نے اس کی صفائی کروائی ہے اور اس کو جو ہے وہ اس طرح سے پیسز میں کٹوا لیا ہے تو یہ پیسز ساری صفائی کرنے کے بعد تقریباً سوہ دو کلو کے قریب جو ہے یہ اس کا ویٹ ہوگا تو اسے ہم نے نمک سے جو ہے وہ بہت اچھی طریقے سے لگا کے تھوڑی دیر رکھا اور اس کے بعد اس کو واش کر لیا موش کو چکی اب اس میں بلکل بھی نمی نہیں رہی ہے اب ہم اس کے مسالے کا پروسس شروع کرتے ہیں میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاؤں گی بلکل آپ نے اسی طریقے سے اس کی ریسیپی کو فالو کرنا ہے اور آپ دیکھئے گا کہ کتنے مزے کی فرائیڈ فش بنتی ہے گھر پہ تو یہ ہماری فش آگئی یہاں پہ میرے پاس جو ہے وہ تین سمال لیمن ہے سب سے پہلے میں یہ کروں گی کہ جو لیمن ہے نا اس کو جو ہے وہ سکویز کر کے اچھے طریقے سے اس پہ ڈال دوں گے آپ چاہیں تو صرف لیمن بھی یوز کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو سرکہ اور لیمن بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو صرف سرکہ بھی یوز کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ صرف سرکے کے اندر اس کو میرینیٹ کرتے ہیں پہلے تو جو ہمارا پروسس ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ پہلے ہم اس کو تھوڑا سا سرکہ اور لیمن اور حلدی لگا کے اس کو جو ہے وہ میری نیٹ کر کے چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم مسالے کا پروسس شروع کریں گے دیکھیں جی ابھی میں اس کو اس طرح سے صرف سکویز کر رہی ہوں لیمن اور اس کے بعد پھر میں اس کو اچھے طریقے سے رب کروں گی اس میں پھر آپ اپنے پسند کی کوئی بھی لے سکتے ہیں تھوڑا سا میں نے یہاں پہ لیمن لیا ہے اور یہ تھوڑا سا میں ایک سے دو ٹیبل سپون سرکے کے ڈالے ہیں اس کے اندر اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے حلدی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اب ہم نے اس کو اس میں آپ کا ٹائم لگے گا تھوڑا تھوڑا آپ ایک ایک پیس کو پکڑیں اور اسے اچھے طریقے سے میرینیٹ کریں میں اسے میرینیٹ کرتی ہوں اچھے طریقے سے اور پھر آپ سے ملتی ہیں دیکھیں یہ ہم نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ لیمن سرکے میں اور ہلدی میں اسے میرینیٹ کر دیا ہے اسے ہم نے آدھے گھنٹے تک اسی طریقے سے میرینیٹ کرنا ہے تاکہ جو نیمو ہے اور جو ہلدی ہے وہ رچ پس جائے اور اس کی اپنی سمیل بھی نکل جاتی ہے اور بہت ہی مزے کا ذائقہ اندر تک آتا ہے اس کا جو گوشت ہوتا ہے تو اب ہم جو ہے وہ بیسن کا مسالہ بنائیں گے جس کا پروسس پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں چیلنج جی اسے ہو گیا آدھا گھنٹا اور یہاں پہ ہم نے فریش جو ہے وہ لسن اور ادرک جو ہے وہ ابھی ابھی پیس لیا ہے تو اب ہم جو ہے یہ تھوڑا سا لسن ادرک اس کے اندر ایٹ کرتے ہیں ہمیں کہہ رہی ہیں بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا تو یہاں جو ہے یہ لسن ادرک ہم اس میں لیں گے اور اب ہم اسی طریقے سے جیسے ہم نے میرینیٹ کیا تھا آپ کا سرکا اور جو ہے کیا کہتے ہیں ہلدی اور نیمو اسی طریقے سے ہم نے جو ہے وہ اچھے طریقے سے لسن ادرک کا پیس جو ہے وہ ان سب کے اوپر مل کے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں ملتی ہوں اچھے طریقے سے ایک ہاتھ سے ویڈیو بنانا اگلے سے میرینیٹ کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ سارا لسن ادرک جو ہے وہ ہم نے اس پہ ڈال کے اسے اچھے طریقے سے جو ہے وہ میرینیٹ کر دیا ہے اب ہم اسے پھر ہاف اینا آر کے لیے چھوڑ دیں گے تو ٹوٹل لسن ادرک ہو گیا نیمو سرکا ہو گیا اور ہلدی ہو گیا جس سے ہم نے اسے ٹوٹل ون آر کے لیے میرینیٹ کر دیا ہے چلیں جی فش جب تک میرینیٹ ہو رہی ہے ہم لوگ بیسن جو ہے وہ ریڈی کرتے ہیں جس سے اس کو پہ کوٹ کریں گے تو یہ میں نے چار کپ اس طرح کے جو ہے وہ بیسن لے لیا ہے یوزولی میں ایسا حساب رکھتی ہوں کہ آدھا کلو مچھلی میں میں یہ ایک کپ بیسن یوز کرتی ہوں تو یہ تقریبا سوا دو کلو ہے تو میں نے یہ چار کپ بیسن جو ہے وہ یہاں پہ لے لیا ہے مسالے جو ہے وہ میں اندازن اس میں استعمال کرتی ہوں اور پھر سب سے پہلے ڈالتے ہیں سالٹ سالٹ میں یہاں پہ ایک تی سپون بھر کے ڈال رہی ہوں ڈیٹ ڈال دیتی ہوں بعد میں ہم اس کو ٹیسٹ کر لیں گے جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ زیادہ ہو جائے تو پرابلم ہو جاتا ہے کم ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے چلیں جی نمک کے بعد ہم اس میں آٹ کریں گے تقریبا ایک دو تین چال پانچ چھے چھے ٹی سپون چلی فیکس کے آٹ کریں گے آپ اس کے اندر پسی وی بھی لال مرچ یوز کر سکتے ہیں یہ جو آدھا کھٹا جو ہے دھنیا ہوتا ہے یہ ہم اس میں ڈالیں گے تقریبا فور ٹیبل سپون ڈالیں گے یہ جو مسالہ ہوتا ہے نا بیسن کا یہ اکر بچ جائے تو آپ اسے سٹور کر کے رکھ بھی سکتے ہیں باب نے فش میں یوز ہو جاتا ہے یہ زائیہ نہیں ہوتا اس میں آٹ کریں ہوں یہ فور ٹی سپون آپ کا کیومن فریشتی پساوا اب یہاں پہ یہ ہم نے پیپرکا پاورڈر لے لیا یا آپ کشمیری مرش لے لیں یہ بھی ہم اس میں یوز کریں گے اس سے جو فش کا اوپر کوٹ ہے نا وہ جو ریڈ کوٹ آتا ہے وہ بہت اچھے کلر کا آتا ہے تو اس میں یہ میں جو ہوں تقریباً چار ٹی سپون جو ہے وہ اس میں آٹ کریں ٹھیک ہے جی اب یہ اب یہ بھی سانف پی سی ہے سانف پی سی بھی ہے تو ایک کپ میں ہاف ٹی سپون ڈالتا ہے تو ہمارے پاس چار کپ ہیں تو ہم یہ بھی چار ٹی سپون اس میں آٹ کریں گے پی سی بھی سانف اب یہ ہو گیا ہمارا مسالہ ڈن اب ہم اسے مکس کرتے ہیں مسالے کو جو ہے یہ اچھے طریقے سے ہم کر رہے ہیں مکس اچھے طریقے سے مکس کر لیں اور پھر اسی طریقے سے بیسن جو ہے اسے آپ ٹیسٹ کر لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں نمک کم ہے یا مرچ کم ہے یا زیادہ ہے تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں زیادہ تر یہ جو میں نے ڈالے ہیں یہ بلکل پرفیکٹ کونٹیٹی ہے اتنے بیسن کے لئے چونکہ فش زہاری بات ہے وہ ایک ہی تو ویٹ ہی نہیں ہوتی کبھی ایک کلو ہوتی کبھی دو کلو ہوتی ہے تو آپ کو بیسن اسی حساب سے اجسٹ کرنا پڑتا ہے اب ہم کریں گے اپنے فش کو کوٹ اچھا یہ میں اس میں مرچ چکی ہے تو اس میں میں نے ایک ٹی سپون اور مرچ ڈالی ہے نمک بغیرہ سب سہی تھا یہ اپشنل ہے سوکھی میتھی میری امی کو اچھی لگتی انہوں نے ڈالو تو اس میں میں نے ایک ٹی سپون بھر کے یہ ڈال دیا ہے یہ تھوڑی سی اجوائن ہے تو اجوائن جو ہے یہ ہم ہاف ٹی سپون لے لیتے ہیں which is enough اور بس یہ ہم ہاف ٹی سپون اس میں ڈالتے ہیں چلیں جی یہ آگئی ہے فش اس کو میرینیٹ ہوئے وے کافی دیر ہو چکی ہے اور یہ آگیا ہمارا بیسن اس کے اندر ہم نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کو کوٹ کرنا ہے آپ چاہیں تو اس کو ڈبل کوٹ بھی کر سکتے ہیں اور کوٹ کر کر کے ہمیں سخبار پہ اس کو رکھتے رہیں گے اسے میں اوورنائٹ فریج میں رکھوں گی اور کل جو ہے وہ میں اسے فرائی کروں گے اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس پہ کوٹ کریں دبا دبا کے اس طریقے سے ہم یہ سارے پیسز کو کوٹ کر کے یہاں پہ رکھ دیتے سارے پیسز جو ہے یہ میرینیٹ کر لیا ہے کیونکہ وہ تھوڑا سا نمی ہوتی ہے اس کے اندر سرکا اور نیمو تھا اس وجہ سے اس میں نمی ہوتی ہے اس کو آپ نے پھر دبا دبا کرنا یعنی کہ اس کو جیسے ایسے مسالے میں دبانا ہے اچھے طریقے سے مسالہ لگ جائے دیکھیں اتنا سا رہ گیا سارا ختم ہو گیا بیسن کیونکہ زیادہ ہی بیسن چاہیے ہوتا ہے نا پونی چیز کو اچھے طریقے سے دبانا ہے اب اس کو چھنڈا کھے ہم اس طریقے سے رکھ دیں گے یہ سارے پیسے ہو گئے ہیں ہم اسے کور کر کے اوورنائٹ میرینیٹ کریں گے اور پھر کل اس کو فرائی کریں گے چلیں جی ہماری جو فش ہے اس کو تقریب ڈیڑھ دن ہو گیا اور یہ ہماری میرینیٹ جو تھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل میرینیٹ ہوئی بھی ہے اب جو ہے وہ ہم اس کو تلیں گے میں فش کو بہت زیادہ ڈی فرائی نہیں کرتی ہوں کیونکہ بہت زیادہ oil پھر آپ انٹیک کرتے ہیں اس کی وجہ سے اور مجھے چاہیے ہوتی کرسپی بلکل تو اس کرسپنس کو لانے کے لئے ہم بلکل تھوڑا سا پین کے اندر نون سٹک پین میں ایک یا دو تین سپون ہم ڈالیں گے آئل کے اور اس میں ہم اس طرح سے فش کو رکھ دیں گے اور اسے کریں گے کرسپی ایک سائٹ سکتے ہو جائے گی ہاں ایک سائٹ سے کرسپی ہو جائے گی تو پھر ہم اسے پلٹ کے دوسری سائٹ سی کرسپی کریں گے آپ چاہیں تو آپ اس کو ڈھک بھی سکتے ہیں تاکہ درمیانی آج سے تھوڑا ہلکی درمیانی آج پہ رکھیں تیز آج پہ ہم نے اس کو بلکل نہیں رکھنا دیکھیں وہاں پہ یا دو دفعہ ایک سائٹ پہ اور ایک فرس تائم جب آپ رکھیں تب تو اس کو بلکل بھی آپ نہ پلٹیں تاکہ وہ کرسپی ہو جائے پھر اس کو آپ چینج کرنا اس کی position یہ دیکھیں یہ دھگ دیا یہ فش ہے اس دھگ دیا تاکہ اندر سے گلے اور کرسپی ہو جائے دیکھیں یہ ایک پلیٹ کی جو تھی وہ فرائی پیر میں رکھی تھی بلکل تیار ہو گئی آپ اس ہی کرسپنس دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کی بنی ہے اور سارے انتظار کر رہے ہیں کھانے کے لیے تو پھر ہم اس کھانا سٹارٹ کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ بہت مزی کی چٹنی بھی بنا سکتے ہیں چٹنی میں آپ کو الگ سے سکھاؤں کی کیونکہ بنا ہو ہے تو میں اس کی ریسیپی نہیں بنائی اور جب میں اس چٹنی بنائوں گی تو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی چٹنی جو اس کے ساتھ ہوتی ہے اب دوسرے پان میں بن رہی ہے فش تو اس کی بھی میں آپ کریں اور پھر مجھے فیڈبیک دینا ہے جب آپ یہ بنائیں گے سب آپ کی فش کی بہت زیادہ تعریف کریں گے اور بلکل بزار جیسی کرسپی فش بن کے نکلتی ہے تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ